سنڈے کا ایک سلو اور آرامدہ دن گزر رہا تھا میری اور میرے ہزبن کی چھٹی تھی جیسے کہ زیادہ تر لوگوں کی ویکنڈ پر ہوتی ہے روسری میں کچھ مکس ویجیٹیبلز لے کے آئی تھی اور کیمہ لے کے آئی تھی اور سوچا تھا کیمہ کے ساتھ مکس ویجیٹیبل والے رائس بناوں گی جو کہ ایک بہت ہی کمفرٹیبل سا کومبینیشن ہے ٹکن اور ویجیٹیبل کے رائس تو ہم نے بہت دفعہ کھائے تھے یہ کومبینیشن میں نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ویجیٹیبلز بھی کھا لیں کوئی چیز آرام سے بن جائے اور بچے اور شوہر شوق سے کھا لیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ میں نے اتنی ساری ویجیٹیبل کھلا دیا ان کو کیوکمبر اور دہی کا ایک سیلڈ ٹائپ کا بنایا تھا کومبینیشن میں میں نے وہ بھی میرے بچوں اور ہزبنڈ نے بہت شوق سے کھا لیا چاولوں کے ساتھ ریسپی بہت اچھی بن گئی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے میں چاولوں کو دھو کے بھگو دوں گی اس لیے کہ ویجیٹیبل میں ساری کٹی کٹائی ہی لے کے آئی تھی ویجیٹیبل کو کم سے کم آدھا گھنٹہ بھگانا پڑے گا اس لیے میں نے فوراں بھگو دیا یہاں پر روشان میری ہیلپ کر رہے تھے توار کے دن ہم بچوں کو جو ہیں وہ صبح میں پارک لے گئے تھے تھوڑی سی دیر کے لیے یہ پہلے کچن کو صاف کر لیا اور اس کے بعد اب مزید کام کرنا شروع کیا ہے کچھ ویجیٹیبل کٹی ہوئی تھی کچھ میں نے سوچا کہ میں کٹ لوں جیسے کہ آلو ہیں اور پیاز ہے ٹیماتر ہے میں اس میں یوز کروں گی 350 گرامز کے قریب قیمہ اور اس کے بعد آلو، مٹر، گاجر، بنگوبی، کیپسکم اور گرین انینز میں لینا بھول گئی یعنی کہ سپرنگ انینز جس کو کہتے ہیں کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنی زیادہ ویجیٹیبل استعمال ہو جائے اتنا زیادہ بہتر ہے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ ویجیٹیبل میں تمام دھوتی جا رہی ہوں جو کہ ضروری نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ ویڈیو میں نظر آیا آپ لوگوں کو پیاز میں نے چھل کے دھوئی ہے اور اس کے بعد اب میں چاپ کر رہی ہوں اور یہ بات یہاں اس لیے منشن کی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہر بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی نکالتے ہیں اب وہ یہ سوال بھی کر دے آپ نے پیاز نہیں دھوئی پیاز بغیر دھوئے آپ نے چاپ کر لی تو جناب ہر چیز کو منشن نہیں کیا جا سکتا ویڈیو میں بہرحال میں نے پیاز دھوئی اس کے بعد اس کو چاپ کر لیا اب میں آپ کو یہاں دکھا رہی ہوں یہ ہے کول سلو جو کہ میں نے کول سے لیا ہے اور اب یہ ہیں گرین پیز یا مٹر جن کو کہتے ہیں یہ فروزن ہے میرے پاس یہ کیا کرتی ہوں کہ کچھ ویجیٹیبل جو ہمیں پسند ہوتی ہیں اور کچھ ہمیں پسند نہیں ہوتی ہیں آلو اور مٹر کی وجہ سے ہم بندگوبی اور گاجر کو بھی کھا لیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا آلو کو میں نے چھوٹے سائز میں کٹا ہے کیونکہ ساری ہی ویجیٹیبل چھوٹے سائز میں کٹی ہوئی ہے مسالے سارے وہ استعمال ہوں گے جو کیمے میں استعمال ہوں گے اور وہ سارے بیسک سپائسز ہیں مسالے سارے کیمے میں ڈلیں گے اور ویجیٹیبل کے ساتھ مکس ہو کے چاولوں کے ساتھ پک جائیں گے کو سکرین پر دکھا دوں گی مسالے لیکن آپ نوٹ کر لیں زیرہ ہے اس کے بعد پیپرکا لیا میں چلی فلیکس لے رہی ہوں سویٹ پیپرکا کا استعمال کیا تھا میں نے اس میں اس کے بعد میں اب بلیک پیپر یا کالی مرچ اس کے بعد سفید مرچ یا وائٹ پیپر ڈال رہی ہوں بہت ہی مائلڈ سائز سپائس بنا رہی ہوں اس میں تیز مرچیں نہیں ہیں اس کے بعد میں نے نمک ڈالا ہے اسی لئے میں نے اس مسالے میں سویٹ پیپرکا کا استعمال کیا آپ چاہیں تو مرچوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں بے لیوز یا جس کو تیز پتہ بھی کہتے ہیں ثابت لانگ بھی ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر سالے میں تمام سکرین پر دکھا رہی ہوں لیکن پھر بھی آپ اپنے حضب زائقہ ڈالیے گا ایک آخری سپائس ڈالا ہے جو کہ ہے پسا ہوا دھنیا اس کو میں مکس کر کے سائٹ پر اٹھا کے رکھ دوں گی کچھ لوگ اس بات کا بہت سوال کرتے ہیں کہ میں گھر کو جوب کو اور اپنے اس کام کو کیسے مینج کر لیتی ہوں تو ان سب کی بات کا یہ جواب دینا چاہتی تھی میں کہ میں اس طرح مینج کرتی ہوں کہ ہاتھ کے ہاتھ صفائی کرتی رہتی ہوں کچن کی بھی کوشش کرتی ہوں جیسے جیسے میں فارغ ہوتی جاتی ہوں گھر کو سمیٹی جاتی ہوں صفائی کرتی جاتی ہوں اور آنسلی جب گھر صاف رہتا ہے تو تمام کام سمودھ چلتے رہتے ہیں اب میں جو ہے وہ ایک پتیلے میں تیل رال رہی ہوں اب میں چاول بنانا شروع کر رہی ہوں ڈیٹیلز سکرین پر دیکھ لیجئے ریسپی کی میں نے تیل ڈالا ہے اس کے بعد میں نے چوب کی ہوئی پیاز ڈالی ہے میں تھوڑی شی دے کے لیے سوتے کر لوں گی اس تیل میں اس کے بعد میں ادرک لحسن ڈال دوں اور لیسن میں نے پسا ہوا بزار کا استعمال کیا ہے ریڈی میٹ آپ چاہیں تو فرش بنا کے ڈالیں اس سے زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے کھانوں میں لیکن میرے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا ادرک لسن جب تھوڑا سا پک گیا ہے تو میں نے اس کے اندر کیمہ ڈال دیا ہے کیمہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ میں بہت تھوڑا سا استعمال کروں گی یہ ہے 350 گرام کیمہ اسی تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے کیمہ کو پکایا اس کے بعد میں نے تمام سپائسز ڈال دی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ہی بنائے ہیں اب اس مسالے کے ساتھ میں کیمہ کو اتنا پکاؤں گی کہ کیمہ اپنا کلر تبدیل کر دے اور مسالہ کیمہ کے اندر اچھی طرح ایبزورب ہو جائے دیکھئے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر چکن کا مٹن کا کسی کا بھی کیمہ استعمال کر سکتے ہیں ایٹ ویل ٹیک دا سیم اماؤنٹ اف ٹائم بعد میں نے اس کے اندر چاپٹ کی ہوئے ٹیمارٹر ڈالے ہیں بلکل باریک چاپ نہیں ہے لیکن یہ ایک ٹیمارٹر ہے ٹیمارٹر ڈالے ہیں مطلب ایک ٹیمارٹر ہے یہ ٹیمارٹر کو کیمہ کے ساتھ میں نے پکایا ہے تاکہ تھوڑا سا اس میں ترسی سی آجائے لیکن ساور ٹیسٹ آجائے ٹرلی میں اس کے اندر ساری ویشٹیبل اٹھا کر ڈال دوں گی ساری اگر میرے پاس سب ہی شملہ مرچ ہوتی تو میں وہ بھی اٹھا کر ڈال دیتی اس کے اندر ٹیمارٹر ڈالے ہیں لیکن ایک تھوڑا سا ہاتھ مارنے پر یہ مطلب جائیں گے آرام سے سب ہونسلی میں اس کو بہت زیادہ نہیں پکاؤں گی بس مکس کروں گی سکیمے کے ساتھ اچھی طرح میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی اور پانی میں نے ہمیشہ بتایا کہ میں ڈبل دی کونٹی ٹی آف چاول ڈال دیو یعنی سیم پیالہ جو میں نے استعمال کیا ہے اسی پیالے سے میں نے ناپے تھے تھے کم سے کم دیڑ پیالہ چاول اس کے اندر ڈبل اماؤنٹ و پانی ڈالوں گی می نے دیڑ پیالہ چاول لئے تو میں پانی ڈال دوں گی اور میں نے یہ سیم پیالے سے ناپے تھے چاول اور سیم پیالے سے میں نے اٹھا کے پانی ڈال دیا نورمل چولا ہے اس کے اوپر اوبال جو بہت دیر میں آتا ہے پانی کے اندر بہت ٹائم لیتا ہے وہ عملے میں اسی لئے میں تھوڑی دیر کے لیے اُبالنے کے لئے دوسرے چولے پر اس کو پکا لوں گی میں نے تھوڑا سا اوپر سے لیمو ڈالا ہے تھوڑا سی کھٹاس آجے گی اس سے اور چاول کھلے کھلے بنیں گے میں پانی میں بوائل آنے کا انتظار کر رہی تھی اب میں اس کو ڈھککا ڈھککے کم سے کم پانچ منٹ کے لئے چولے پر ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی اور صرف پانچ منٹ کے لئے چھوڑوں گی اس سے زیادہ ویجٹیبل کو بلکل نہیں پکانے دھیمی آج کر دیں اور میں بلکل کہیں نہیں گئی میں پانچ منٹ تک وہیں کھڑی رہی کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا کہ میں چلی گئی ہوں لیکن میں کہیں نہیں گئی تھی کیونکہ مجھ سے بلکل انتظار نہیں ہوتا ہے پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھککن اٹھایا ہے اس کے بعد یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے آپ نمک ٹیسٹ کر لیں اگر نمک آپ کو کم لگے تو آپ اس وقت نمک ایٹ کر سکتے ہیں مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے اوپر سے ڈال دیا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے کے بعد چاولوں میں نمک کی کونٹیٹی کو اچھا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلیور فل چاول یا پلاؤ بنے ادھے گھنٹے سے تقریباً چاول بھیگے ہوئے تھے اب میں نے ان چاولوں کو اٹھا کے اس پانی میں ڈال دیا ہے ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو مکس کرنے کے بعد میں تیز آج پر پکاؤں گی اس وقت تک پکاؤں گی جب تک چاول مجھے اوپر نظر نہ آنے لگے میں ہلکے ہاتھ سے چمت چلاتی رہتی ہوں تاکہ چاول نیچے چپ کے نہیں چاول نظر آنے لگے تو میں اس کو ڈھککن ڈھککے بلکل ہلکی آج پہ 15 سے 20 منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دوں گی پناوں گی کیوکمبر کی سیلیڈ جس کے لیے میں نے آدھا کیوکمبر لیا ہے کچھ لوگ بڑے کنسرنٹ شو کرتے ہیں تو ان کو بتا رہی ہوں بہرال اب میں یہاں پر کھیرہ کاٹی تھی میری بیٹی بھاگی ہوئی آئی مجھ سے کھیرہ مانگنے میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں کہ اس طرح سے جو ہے وہ ماں کام کرتی رہتی ہے بچوں کے درمیان کھڑے ہوکے بچے مستقل کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں چاہیں تو کھیرے کو چھیل کر بنا سکتے ہیں یہ سیلیڈ لیکن میں بغیر چھیلے بنائی تھی کیونکہ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ ایک دفعہ کے اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ بھی بڑی فائدہ مند ہوتی ہے کھیرے کی لہسن چھیلنا اور پیاس چھیل کے کٹنا مجھے دنیا کا سب سے مشکل کام لگتے ہیں کیونکہ اتنا اتنا سا لہسن اس کو کٹو میں بہت سارے حیکس دیکھ چکی ہوں ٹرائے بھی کر چکی ہوں لیکن اب تین چار لیسن کے لئے بندہ کیا ہے ٹرائے کرے گا میں نے کیوکمبر کاٹا ہے اس کے بعد میں نے باریک باریک لیسن کاٹا ہے آپ کے سامنے میں آپ کو ایک ریل ٹائم دینا چاہی تھی کہ میں نے باریک باریک جو ہے وہ ہرہ دھنیا کاٹا ہے ہرہ دھنیا پودینہ دونوں یا اس میں پارسلی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اس کے بعد میں اس میں ایک باریک باریک ہری مرچے کاٹ کے ڈال رہی ہوں یہ بہت ہی مائلڈ ہری مرچے ہیں ان میں کوئی تیزی نہیں ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں بچے جبکہ کھا لیں گے اور اگر آپ کے پاس تیز ہوں اور آپ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے اچھا اتفاق کی ہوا کہ میں نے دیکھا نہیں کہ دہی بہت زیادہ نہیں ہے میرے پاس تھوڑا سا دہی تھا لیکن میں وہی دہی استعمال کر لوں گی اس میں ویسے زیادہ دہی کا بھی استعمال کیا جا سکتا تھا میرے پاس تین چار چمچ دہی کے نکلے ہیں میں وہی ڈال دوں گی کیوکمبر اور سیلڈ جو آپ کے سامنے کاٹی ہے اس کے ساتھ ملا کے اور میں یہاں کوشش کری تھی زیادہ سے زیادہ میں دہی جتنا بھی ہے اس میں سے نکال لوں سارا سکراب کر کے پر سے میں لیمن بھی جو ہے سکویز کر رہی ہوں یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے مجھے ہر چیز میں لیمن اچھا لگتا ہے آپ کو بتایا لیکن ٹرسٹ می یہ انہیزنس کر دیتا ہے اس کے فلیور کو اس کے اندر میں فریش بلیک پیپر ڈالوں گی اور نمک ڈالوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور سیلڈ بلکل ریڈی ہو جائے گی سرف کرنے کے لیے چاولوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی فلیور فل لگ رہی ہے دکھنے میں دیکھئے اس کو کسی بھی چاول کی ڈش کے ساتھ بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں پلاو کے ساتھ بہت ڈالشیس ہے یہ چاولوں کو پندرہ سے بیس منٹ ہلکی آنچ پر رکھے ہوئے ہو چکے ہیں میں چمچ چلا کے آپ کو دکھاتی ہوں جب چمچ میں نے چلایا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا تھوڑا سا بھی بھی پانی ہے تو میں چمچ چلا کے مزید ہلکی آنچ پر اس کو پانچ دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی پکنے کے لیے اب کھانا بن کے ریڈی ہو گیا اور میرا یہ فیوریٹ پارٹ ہوتا ہے ریسپی کا جب میں کھانا سرف کرتی ہوں جب ڈھکن کھلا ہے تو اتنی زبردست خوشبو آئی ہے سب کو اتنی زبردست بھوک لگ رہی تھی اس وقت آرٹ بچ رہے تھے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں فل میل کی ریسپی شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ لوگ بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہ میل ٹرائے کر سکیں اس سے اچھی کیا ہی بات ہو سکتی ہے کہ آپ پوری فیملی کے لیے میل بنائیں اور آپ کی پوری فیملی اس کو بیٹھ کر ایک ساتھ انجوائی کر سکیں کھانا ہیل دی بھی ہو اور مزے دار بھی ہو مرمیو آیا روگا مرمیو آیا مرمیو آیا مرمیو آیا مرمیو آیا یہ فراغ کیا ہے کہ پکا نہیں چلو باتائیں ایسی کانی عیقی تو چیز مطر ہے اللہ ہے پیاز ہے پیاز تو دلتی ہے نہیں نہیں کھیرہ 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 کھٹتا ہے مجھنگ جو گا کھٹتا ہے مجھنگ خورتے کی کہ فغیرہ